السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج میں آپ کو ایک بہت عجیب و غریب چیزیں دکھانے لگا ہوں یہ ہے کراچی ایڈمنیسٹیشن سوسائیٹی کا علاقہ جو کہ سیدھا یہ نرسری کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ اگر میں محمود آباد کی طرف سے آ رہا ہوں چھے نمبر سے ستارہ بیکری سے تو الٹے ہاتھ پہ ایک ٹن آتا ہے پھر اس کے آگے ایک اور وہ آتا ہے راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے اس سے الٹے ہاتھ کی طرف میں نے ٹن لیا ہے جو کہ نرسری کی طرف جا رہا ہے یہ سارا کراچی ایڈمنیسٹیشن سوسائیٹی کا علاقہ ہے جہاں پر روڈ دیکھیں کتنا گندے ہوئے ہیں ابھی تو میں آپ کو بہت کچھ دکھاؤں گا ابھی آپ دیکھیں آگے آگے چل کے ہوتا ہے کیا دیکھیں کتنا صاف ستھرے جو ایرا گھر بنے ہوئے ہیں لیکن روڈوں کا حال بہت برا ہے تو یہ الٹے ہاتھ پہ پارک ہے پارک کی جگہ ہے اور آگے نرسری کا علاقہ شروع ہو جائے گا یعنی کہ پی سی ایچ ایس بلوک ٹو میرے خیال سے کہلائے گا یہ کراچی ایڈمنیسٹیشن سوسائیٹی ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں اور جس جگہ پر میں جا رہا ہوں وہ کہلائے گا پی سی ایچ ایس بلوک ٹو کھلائے گا شاید اور محمود آباد کا علاقہ بھی اس سے تھوڑا سا ٹیچ ہو رہا ہے جب میں یہاں سے جا کر الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو ایک گیرونڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو گیرونڈ کی طرف میں نے ایک چیز دیکھی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ویڈیو میں بتا دیا جائے اور میر کراچی سے الکجاہ بھی کر لی جائے ریکویسٹ بھی کر لی جائے اور ان سے کیا بولتے آپ ان کو اب میں کیا بولوں ان کو کہ وہ جو نا اس بارے میں ذرا سوچیں کہ اس گیرونڈ کے اندر جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں پہلے تو یہ روڈ دیکھیں روڈ کے اوپر بڑے بڑے ٹرک ٹرکوں نے گھیرا ہوئے جگہ یہ ٹرکوں نے گھیرا ہوئے یہ گھیرا ہوئے یہاں پہ کوئی میرے خال سے گورنمنٹ کا ادارہ ہے شاید انہوں نے جو نا یہ گاڑیاں یا ان کی کس کی وجہ سے گاڑیاں کھڑی ہیں مجھے نہیں پتا میں کسی دن پتا کروں گا تو یہ دیکھیں ٹینکر بھی کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے بڑی بڑی بسیں بھی کھڑی ہوئی ہیں کنٹینر بھی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح یہ روڈ کھڑے ہوئے ہیں کس طرح کھڑے ہوئے ہیں ٹرک یہ کراچی ایڈمنیسٹیشنل سوسائیٹی اور محمود آباد کا ایریا لگتا ہے یہ سامنے جو گیراؤنڈ ہے یہ میں نے آپ کو دکھانا ہے ابھی دیکھیں کترے ٹینکر یہ ٹرالر بسیں یہ کس طرح کھڑی ہوئی ہیں لیکن یہ روڈ کے اوپر الٹے ہاتھ پہ دیکھیں کس طرح لوگوں نے اپنا کاروبار جمعیا ہوا ہے بیلڈنگ بنانے کا جو میٹیریل ہوتا ہے جو یہ مشینری ہوتی ہے وہ لگائی ہوئی ہے روڈ بہت زیادہ جام کیا ہوا ہے الٹے ہاتھ پہ نالا چل رہا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ پارک ہے اب یہ اس پارک کا حال دیکھیں جو کہ پچھلے دنوں تیاری کرنے لگے تھے لیکن تیار نہیں ہوا اور اسی کو مٹی بٹی کر کے بیڑا پار کر گئے اور یہاں پر پارک کے اندر بچوں کے پارک کے اندر کھیلوں کے میدان کے اندر پارکنگ شروع ہو چکی ہے دوستو اب یہ میں پارکنگ کے اندر گھوم رہا ہوں لیکن یہ پارکنگ نہیں ہے یہ میدان ہے یہ گراؤنڈ ہے اچھا جی تو یہ بڑی بڑی بسوں نے بھی یہاں پر جو نا قبضہ کر کے بیٹھے میں ہیں جمعہ کے بیٹھے میں اپنی بسیں یہ دیکھیں سامنے بسیں اچھا یہ مٹی دیکھیں آپ اُلٹے ہاتھ پہ یہ ساری جو ہے نا یہاں سے ختم کر کے ان کو پارک بنانا تھا مگر یہ بسوں نے قبضہ کر لیا ہے آپ کھیل کر دیکھیں یہ دروازہ دیکھیں کس طرح ٹوٹے ہوئے دروازہ اور اُلٹے ہاتھ پہ اور سیدھے ہاتھ پہ کچھرے کا دھیر لگا ہوا ہے میر کراچی صاحب ذرا تھوڑا سا دھیان ایتر کر لیں تھوڑا سا روڈ بڑا کریں ہر چیز صحیح ہو یہاں کے لوگ خوش ہوں پارک میں بچے کھیلیں پارک میں بچے اپنے جو نا جو ورزش ورزش کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کریں کھیل کود کریں گے تو وہ تھوڑے سے سہت بن رہتے ہیں تو آپ ذرا اس پارک کے اوپر ذرا دھیان دے رہیں کہ محمود آباد کے اندر جو کراچی ایڈمنیسٹریشن سوسائٹی کا علاقہ ہے یہاں پر جو نا یہ پارک ہے تو اور آگے کی چیز طرف چلیں گے بسے میں ٹرک یہ دیکھ تو رہے ہیں آپ یہاں پر کھاڑے میں ہیں کیوں کھاڑے میں ہیں مجھے نہیں پتا تو ویسے ہی ادھر اُلٹے آتے جانا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے شاید تو یہ دیکھیں نالے کے اوپر یہ کیا بنایا ہے یہ چوکی بنی یہ کیا 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 یہ یہ ٹرک کے پیچھے یہ کے ایلیکٹرک نے اپنا گریم بیلٹ کے اوپر کے ایلیکٹرک نے وہ لگایا ہوئے اپنا سجایا ہوئے بجلی کا وہ پتہ نہیں کیا لگا ہے سسٹم لگایا ہوئے تو اور آگے چلتے ہیں تھوڑا بسیں ٹرک ابھی تک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ہائیوے نہیں ہے یہ کوئی بس اڈا نہیں ہے یہ ہے محمود آباد کراچی ایڈمنیسٹیشن سوسائٹی کا علاقہ جو کہ اب یہاں سے نرسری کا علاقہ شروع ہو جائے گا سامنے ٹرین کی پٹری جا رہی ہے سیدھے ہاتھ پہ نالا ہے یہ بھی سیدھے ہاتھ کی طرف جو روڈ جا رہا ہے یہ بھی کراچی ایڈمنیسٹیشن سوسائٹی بلوچ کارونی کی طرف جا رہا ہے سیدھے ہاتھ والا تو یہ جو سامنے ہے جو میں الٹی ہاتھ کی طرف لوں گا یہ آئے گا روڈ نرسری پہ جانے والا سامنے سیدھے ہاتھ پہ ٹرین پٹری چل رہی ہے جو کہ وہاں سے کینٹی سیشن سے آتی اور یہاں سے گونی کی طرح نکلتی ہے پچھلے تنہوں یہاں پر بھی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی تھی تو وہ بھی کلیر کر دیا گیا تھا لیکن یہ الٹے ہاتھ کی طرف میں ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو بڑے پیارے خوبصورت سے گھر بنے ہوئے لیکن ان کے جو گلیاں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں کئی جگہ پہ کچھ جگہ پہ کھلی ہوئی ہیں کچھ جگہ پہ بند کر دی گئی ہیں پتہ نہیں کیوں کیونکہ یہ ایک جو عام سیٹیزن ہے ان کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے کہ گلیاں بند نہیں ہونی چاہیے یہ گلی دیکھیں بند کر دی گئی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایک اور گلی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے چلتے ہوئے یہ نرسری کے طرف روڑ جا رہا ہے یہاں پہ یہ گلی بھی اُلٹے ہاتھ والی بھی بند تھی یہ اُلٹے ہاتھ والی یہ بھی بند تھی کافی گلیاں یہاں پہ بند کی ہوئی ہیں دیکھیں میں ایسے گھما رہا ہوں کیمرہ کبھی سیدھا جا رہا ہوں کبھی کیمرہ اُلٹے ہاتھ کی طرف گھما کے آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہ کیا کیا حال کیا ہوئے دیوارے لگا کے انہوں نے بند کیا ہوئے کچھ کئیوں نے بند کیا تھا لیکن گورنمنٹ نے شاید یہ گلی دیکھیں خوبصورت بند سکتی ہے لیکن یہ گھر والے چاہیں تو اپنی مدد آپ کے تہتی یہ لوگ بنا سکتے ہیں اپنی گلی کو صاف سترا کر سکتے ہیں یہ ٹرین دیکھیں میں کہا تھا ٹینٹ سکیشن سے ٹرین آتی ہے تو یہاں سے جاتی ہے یہ چینیسر ہارٹ ہے سیدھے پہ جو میں آپ کو ٹرین کا دکھا رہا ہوں یہ چینیسر ہارٹ ہے تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پھاٹک آئے گا چینیسر ہارٹ کا پھاٹک آئے گا یہ بھی گیٹ ویڈ لگے ویسے توڑ دیئے گئے پلٹے ہاتھ پہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں بڑے خوبصورت بنے ہوئے تنگ گلیاں کر دیئے ہیں باتا نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے دیکھو کتنا پیارا ماحول کتنا پیارا ایٹموسفیر کتنا پیارا موسم موسم تو دھوپ تو ہے لیکن کیا کریں جگہ تو بہت خوبصورت ہے بہت مہنگی جگہی بہت ایکسپینسیو جگہی ڈیفنس کلیفٹن کو جو اینا ٹچ کرتی ہے ان کی کیم سہیں تو نرسری کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے سیدھا ابھی ہم پھاٹک کی طرف بھی جائیں گے پھاٹک سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے ہم ویڈیو کا کریں گے اینڈ یہ آپ کو دکھانا تھا اصل جو مقصد تھا وہ دو چیزیں آپ کو دکھانی تھی جو کراچی کراچی ایڈبلیسٹیشن سوسائٹی کا جو روڈ تھا وہ ٹوٹا پوٹا تھا اور اور ایک آپ کو دکھانا تھا جو پارک ہے پارک کے اندر پارکنگ کی گئی ہے اور مٹی ہو مٹی کر کے مٹی کے دھیر لگائے میں ہیں وہ دکھانا تھا یہ اصل مقصد تھا تو مقصد بھی تھا اور میئر کراچی مرتضہ وحاب صاحب کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ وہ اس پر اپنی نظرے کرم کریں اور پارک کو جو پارکنگ ایریاس جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کو اٹھا کر پارک کو بہترین طریقے سے بنائیں تاکہ یہاں کی عوام وہ اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر ہوا تھوڑا سا روڈ جام یہ گاڑیاں کھڑی کر دیتا اس وجہ سے روڈ جام ہو جاتا اب میں یہ دیکھیں یہ گاڑی کھڑی تھی جس کی وجہ سے وہ گاڑی رکھی ہوئی تھی یہ سیدھے ہاتھ پر دیکھیں آپ نالا بن رہا ہے یہاں پانی کی لینڈ ڈال رہی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہی پانی کی لینڈ ہوگی کیونکہ پتلی یعنی کھدائی ہو رہی ہے تاکہ پانی کی میرے خیال سے لینڈ لے گی شاہیت پتا نہیں میں نے کیا کیونکہ میں موٹسیکل پر جا رہا تھا اس وجہ سے میں نے پتا نہیں کر سکا کہ پانی کی لینڈ ہے یا گٹر لینڈ ہے گٹر لینڈ ہوتی تو وہ پائپ پڑے ہوتے نظر آ جاتے لیکن پانی کی پانی کی مجھے لگ رہا ہے پانی کا یا گیس کا پانی کا یا گیس کا یہ دو دو چیزوں کا جو نا یہ لینڈ یہاں پہ خدا ہی کر رہے تھے تو ڈالیں گے اب دیکھیں گے اب جب ہم ایک دو دن بعد دوبارہ جب چکر لگائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں گیس لینڈ لینڈ ہے یہاں پانی کی لینڈ لینڈ ہے آ گیا ہے دوستو نرسری کا علاقہ نرسری سے مراد چنیسر گوٹ کا علاقہ سیدھے ہاتھ کی طرف چنیسر گوٹ ہے یہ آپ کو ٹریک جو روڈ نظر آ رہا ہے اگر میں ہولٹے ہاتھ کی طرف جاؤں تو یہ امبالا بیکری کی طرف جاتے وہ سامنے آپ کو کورنر پہ سیدھے آتا کافی تھوڑا سا آگے ترکے ہمبالا بیکری نظر آئے گی وہ ہمبالا بیکری نظر آئے گی اور اب ہم یہ سیدھا یہ چنیسر چنیسر ہارڈ کا علاقہ ہے یہاں سے ٹرین گوزر کے گئی تھی اور یہ پھاٹک بند ہوتا ہے جب ٹرین گوزرتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہاں سے مرسا کے لینے والے پتلی پتلی گری سے جو نا نکل جاتے ہیں لیکن میں چاروں طرف سے دیکھ کے نکلتا ہوں ٹرین کو دیکھ کے حالانکہ پھٹک بند نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جو نا احتیاطاں دیکھ کے نکلتا ہوں اب یہ جا رہا ہے نرسری ہاں نرسری کی طرف ہی روڈ جا رہی ہے شارہ فیصل کی طرف روڈ جا رہی ہے کراچی ہلیم اگرہ ہیں فوڈ سیڈ آگے شارہ فیصل کے تھوڑا سا نرسری کے پاس تو دوستو یہی سے چاہیں گے اجازت اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو پار کا جو دیکار پڑھا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہم وہاں کی ویڈیو بنائیں اور مطلقہ اداروں تک پہنچائیں تاکہ جو نا وہاں پر کام سٹارٹ ہو سکے اور پھر لوگ خوشی خوشی پارک میں اپنے بچوں کو کھیلنے کودنے کے لئے لے کے جا سکیں تو اجازت چاہتے دوستو یہ آگے ہیں فوڈ سٹیٹ شارہ فیصل آ چکا ہے یہ مین شارہ فیصل ہے اللہ حافظ